اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا مکی یا بدنی یا رسول اللہ وآلہ آلی کا وصحابی کا یا حبیب اللہ عباس بھائی کا شوق بھی بلکل ایسا ہی تھا عباس بھائی کا پیار بھی بلکل تھا مثلا اگر ہم اس کو ایسے ڈیفائن کریں کہ ایک طرف جلال تھا تو ایک طرف جمال تھا تو یقینا دونوں کا کمبینیشن ہے دونوں کی دونوں کی محبتیں ہیں پیار ملا دونوں سے دونوں کی صحبت بھی ملی عباس بھائی ذرا سے نرب مزاج تھے اور بڑی شفقت فرماتے تھے اور ہمیشہ یہ ان کی خواہش پہ پاکستان سنی تحریکس پہلا مجھے پورے کرانچی ڈیویزن کا صدر بنایا گیا فرس ٹائم اور انہوں نے جس طرح سے وہ اکیلے لے جاتے تھے مجھے راستے میں سفر ہم مہا مرکز سے جب نکلتے تھے تو پھر سمجھاتے ہوئے جاتے تھے اور یہ کہیں بھائی آپ جوب چھوڑو نوکری چھوڑو انشاء ہو دین کی خدمت کریں گے اس دین کی خدمت کے لئے آپ کی ضرورت ہے آپ پڑے لکھے ہو اچھے ایک اچھی پوسٹ پہ ہو لیکن آؤ اس طرف آ کے کام کرو تو اکثر مجھے یہ کہتے تھے ایک یہ ہوتا تھا ان کی زندگی بھی تو میں نے اس جوب سے ریزائن نہیں کیا یقین ایک انٹرنیشنل جوب تھی میں کہتا تھا انشاءاللہ تعالی آپ کو میر طرف سے آپ کا جب حکوم ہوگا لبیک ہے حاضر ہے کبھی آپ میرے کو پیچھے نہیں پائیں گے اکثر ہوتا کہ میں اپنی کمپنی سوزوکی سے سیدھا وہاں جاتا تھا لیکن ایک ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں تو ریزائن نہیں کر پایا تھا لیکن ان کی شہدت پہ پھر دوہزار چھے کے اندر دوہزار سکس کے اندر میں نے اس سے ریزائن کر کے باقعدہ یہ ذمہ داری مجھے سوپی گئی اور یقین ان یہ ان کی دعاوں کا سمر تھا یہ ان کی محبت اور شفقت کا سمر تھا کیونکہ اس سیٹ پہنا ان کی دعاوں کے بغیر ان کی شفقت کے بغیر ان کی محبت کے بغیر کوئی بیٹھ نہیں سکتا آخر میں یہ ایک پیغام ہے تمام یوت کو تمام نوجوانوں کے لیے کہ آئیں پاکستان سنی تحریک کو جوائن کریں پاکستان سنی تحریک کا ایک ہی نعرہ ہے اسلامی نظام کا ہے نفاس عدل تعلیم امن و امان ہم نے اپنے پاکستان کی ترقی بقا سلامتی یکجیتی دہشتگردی سے نجات مہنگائی سے نجات ان سب کے لیے ہم نے ایک یقیناً اس نظام کے لیے کام کرنا ہے آئیں جوائن کریں اور مل کر کام کریں پاکستان پاینداباد پاکستان مہنگ پاکستان مہنگ